بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر احسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر آٹھ آج کے لیکچر میں ہم الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کی کیمیائی خصوصیات کا موازنہ کریں گے اور اس نسبت سے ہم دو کیمیکل رییکشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وکوپ زیری اور الیکٹرو پوزیٹیوٹی کہ کس طرح سے الکلی اور الکلائن ارث میٹلز یہ دونوں حالتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو آیا چلتے ہیں لاس بورٹ کی طرف الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کے ایمیائی خواس اور رییکٹیوٹیز کا موازنہ الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کی طبعی خصوصیات ہم نے آخری لیکچر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھی ہیں کہ کس طرح سے آئینائزیشن انرجی، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، آٹومک سائز، ملیبیلٹی، کنڈکٹیوٹی ان تمام چیزوں کے اندر کس طرح سے تبدیلی آتی ہے جب ہم الکلی سے الکلائن ارث میٹلز کی طرف جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے ان کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بھی پڑا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان مختلف گروپ میں پائی جانے والے کچھ ایلیمنٹس کو آگ کے اوپر گرم کیا جاتا ہے تو بننے والے شولے کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے آج ہم پڑھتے ہیں الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کے کیمیائی خواس کیمیائی خواس سے مراد کیا ہے ایلیمنٹس کی جو خصوصیات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ باب نمبر ایک کے اندر آپ بات سمجھ کر اور سیکھ کر آئے ہوئے ہیں طبعی خصوصیات اور کیمیائی خصوصیات طبعی خصوصیات جو ظاہری خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی شئے کی وہ اس کی طبعی خصوصیات کے لاتی ہیں جو ہمیں دیکھنے سے پتا چل جاتی ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ رنگ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کسی کا نیلہ ہے کسی کا پیلہ ہے کسی کا سفید ہے یہ دیکھنے سے پتا چاہ رہی ہے شکل یہ ظاہری جسامت جو دیکھنے سے پتا چاہ رہی ہے شکل کے گول ہے یا سلنڈرنم ہے یا کسی اور طرح کی چپٹی ہے مطلب ہمیں دیکھنے سے پتا چل جاتی ہے تو اسی طرح سے بیلٹنگ پوائنٹ یا بائلنگ پوائنٹ کے اگر بات کریں یا دینسٹی وغیرہ کی بات کریں تو یہ بھاریپن کی تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایلیمنٹس کی ان کو دیکھنے سے پتا چل جاتی ہے کسی خاص قسم کے کیمیائی تعمل کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایسی خصوصیات جو میں دیکھنے سے پتا چل جاتی ہیں وہ کسی بھی شے کی طبعی خصوصیات کہلاتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کیمیائی خصوصیات کی تو ایسی خصوصیات جس کے دوران کوئی نہ کوئی کیمیائی تعمل وقوق زیر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں مل کر بالکل نئی چیز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں بننے والی نئی چیز کی خصوصیات ملنے والی چیز کی خصوصیات کی نسبت مختلف ہوتی ہیں تو ایسی خصوصیات جو میں کسی کیمیائی تعمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں پتا چلتی ہیں وہ کیمیائی خصوصیات کہلاتی ہیں کہ کس طرح سے ایک کیمیکل ریاکشن کے ذریعے کسی بھی شے کی جو فطرت ہے اس میں تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے میں الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کی انہی کچھ کیمیائی خصوصیات کا اور اس کی ریاکٹیوٹی کا آپس میں موازنہ کرتا ہے چلوں گا یہاں پہ تو جیسے مثال کے طور پر اگر میں کیمیائی خواست سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو تو کیمیائی خواست کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھنے میں پانی کی بات کرتا ہوں جب ہم پانی کو بہت زیادہ تیمپریچر کے اوپر ہیٹ کرتے ہیں تو پانی کے جو مولیکیول ہے وہ ٹوٹتے ہیں پانی کا سٹرکچر ختم ہوتا ہے اور وہ ہائیڈوجن اور اکسیجن گیس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو پانی سے ایج ٹو او سے ہائیڈوجن اکسیجن گیس بنانے تک کیے جو تبدیلی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس تبدیلی کو ہم کیمیائی خواست کا نام دیتے ہیں کیمیکل ریاکشن کا نام دیتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کے ریاکشن کی مدد سے الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو میں الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کی انہی خصوصیات کی بات کرتا ہوں پہلے نمبر پر ہے وقوع پذیری میں بات کرتا ہوں الکلی اور الکلائن ارث میٹل کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ خصوصیات لکھتے ہیں الکلی اور ان کے بلکل سامنے ہم لکھتے ہیں الکلائن ارث میٹلز الکلی اور الکلائن ارث میٹلز دونوں کی جو پہلی خاصیت ہے میں اس کی بات کرتا ہوں اور پہلا پہلا خواست ہے دونوں کے اندر وقوع پذیری کہ کس حالت میں پائے جاتے ہیں الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کس حالت میں پائے جائیں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں الکلی میٹلز کی الکلی میٹلز میں ہم لکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو میٹلز ہیں اور کمپاؤنڈز کی شکل میں پائے جاتی ہیں الکلی میٹل کی آئینائزیشن نرچی بہت کم ہوتی ہے جس کی ویعہ سے متیلیک کریکٹر زیادہ ہوتا ہے اور متیلیک کریکٹر زیادہ ہونے کی ویعہ سے الیکٹرو پوسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی ری ایکشن کے اندر حصہ لے لیتی ہیں تو بہت زیادہ ری ایکٹیو دوسرے نمبر میں نے کہا کہ جو الکلی میٹلز ہیں وہ کمپاؤنڈز کی شکل میں پائے جاتی ہیں مطلب ازادانہ طور پر ہونے نہیں پائے جاتی ہیں نہیں پائے جاتی کیونکہ فوراں ری ایکشن کر جائیں گے کسی نہ کسی کے ساتھ کمپاؤنڈ کی حالت میں یہ مستحق ہوتی ہیں کمپاؤنڈ کی حالت میں یہ خود کو سٹیبر رکھتی ہیں الکلی میٹلز زیادہ تر اوکسیجن کے ساتھ مل کر جو کمپاؤنڈ بناتی ہیں وہ الکلی میٹل کے اکسائیڈ کے ہلاتے ہیں اسی طرح سے الکلی میٹل ہائیڈوجن کے ساتھ مل کر جو کمپاؤنڈ بناتی ہیں وہ الکلی میٹل کے ہائیڈرائیڈز کے ہلاتے ہیں اسی طرح سے الکلی میٹلز ہیلوجنز کے ساتھ مل کر جو کمپاؤنڈ بناتی ہیں وہ الکلی میٹل کے ہلائیڈز کے ہلاتی ہیں تو الکلی میٹلز اپنی زیادہ ری ایکٹیو نیچر کی وجہ سے اکیلی نہیں رہتی بلکہ کمپاؤنڈ کی شکل میں رہتی ہیں اور الکلی میٹلز کے دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مل کر بننے والے کمپاؤن میں سے جو زیادہ اہم کمپاؤن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کون کون سے ہیں تو کمپاؤن کے شکل میں زیادہ تر یہ کس حالت میں ہوتی ہیں کمپاؤن کے شکل میں یہ پائی جاتی ہیں ہائیڈرائیڈز کی حالت میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ پائی جاتی ہیں آکسائیڈز کی حالت میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پائی جاتی ہیں ہائیڈرائیڈز کی حالت میں تو الکلی میٹل مختلف طرح کے کمپاؤن کے اندر پائی جاتی ہیں جو آکسیجن کے ساتھ مل کر بننے والے ہو سکتے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر بننے والے ہو سکتے ہیں یا ہیلوجن کے ساتھ مل کر بننے والے ہو سکتے ہیں اگر تو ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر بنتے ہیں الکلی میٹل کے کمپاؤنڈ تو ایسے کمپاؤنڈ ہائیڈرائیڈ اگر اکسیجن کے ساتھ مل کر بنیں گے تو ایسے اوکسائیڈ اور اگر ہیلوجن کے ساتھ جن کو میں ایکس سے ظاہر کر رہا ہوں تو پھر یہ کیا کہلائیں گے مطلب زیادہ تر الکلی میٹل اپنی ریاکٹیویٹی کی وجہ سے کمپاؤنڈ کی شکل کے اندر پائی جاتی ہے ان کے بار اکس اگر ہم الکلائن ارث میٹلز کی بات کریں تو ہم لکھیں گے کہ یہ الکلی میٹلز کی نسبت کم ریاکٹیو ہیں مگر یہ بھی کمپاؤنڈ کی شکل میں آئی جاتی ہیں اس کے اس سے کوئی مخالفت نہیں ہے کہ الکلائن ارث میٹل کی ریاکٹیویٹی الکلی میٹلز سے کم ہے لیکن الکلی میٹلز سے کم ضرور ہے لیکن بہت زیادہ کم نہیں ہے یہ مناسب مقدار رکھتی ہیں ریاکٹیویٹیز کی لہٰذا اپنی اس ریاکٹیویٹیو نیچر کی وجہ سے الکلائن ارث میٹل بھی کمپاؤنڈ کی شکل میں پائی جاتی ہیں الکلائن ارث میٹل کے جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں ان کی نیچر بھی ویسی ہی ہوتی ہے مطلب کہ مختلف کمپاؤنڈ بھی بنا سکتی ہیں لیکن ان میں سے جو زیادہ دیکھی جاتے کمپاؤنڈ ہے وہ الکلائن ارث میٹل کے ہائیڈروجن کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ یا ہیلوجنز وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر دوسرے طرح مظلہ کے کمپاؤنڈ بھی پائی جاتے ہیں لیکن سائٹ ہائیڈ جو میں بھی الکلائن ارتانٹلز پائی جاتی ہے جیسے الکلی میٹرنز جو تھی وہ تین ترہ کے کمپاؤنڈ میں پائی جاتی ہیں اسی طرح سے الکلائن ارتانٹلز تین طرح کے کمپاؤنڈ کے اندر پائی جاتی ہیں یہ پہلی بات تھی وکوپت زیغی کے لحاظ سے الکلی اور الکلائن ارتانٹل کے اندر کیا فرق تو اگر فرق منقر جو قرار تو صرف انکی ریکٹی وٹی کا ہی بنیادی فرق ہے کہ الکلی میٹل کی ریکٹیوٹی الکلائن سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن دونوں پائی کمپاؤنڈ کی اشکال میں ہی جاتی ہیں دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں دوسری کیمیای خصوصیت کی جو کہ ہے الیکٹرو پوزیٹیوٹی اگر میں بات کروں الکلی میٹل کی ان کی ریکٹیوٹی زیادہ ان کے ویلنس ٹیل میں ایک الیکٹرون آئینائزیشن نرجی کم لہٰذا ان کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو الکلائن ارث میٹلز کی نسبت ان کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی کا اندازہ ہم کس کی مدد سے لگا سکتے ہیں گروپ نمبر ایک میں پائے جانے والے الیمیٹس کی آئینائزیشن انرجی کی مدد سے ان کی آئینائزیشن انرجی کی ویلیو پیریارڈک ٹیبل میں باقی تمام ایلیمیٹس کی آئینائزیشن انرجی نسبت بہت کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے میں ان کی آئینائزیشن انرجی کی بات کرتا ہوں کہ الکلی میٹلز کی آئینائزیشن انرجی سب ایلیمنٹس کی نسبت کم ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں بات کروں الکلی میٹلز کے اندر سوڈیم کی تو سوڈیم سے لے کر یا لیتھیم سے لے کر لیتھیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے رو بیڈیم ہے سیزیم ہے اگر ان تمام کی بات کی جائے لیتھیم یہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تو اگر میں ترتیب کے لئے آسے بات کروں تو ترتیب کے لئے آسے اس کا اٹومک نمبر کتنا ہے تین اس کے بعد اس کا اٹومک نمبر اس سے زیادہ ہے گیارہ اس کے بعد انیس اس کے بعد سینتیس اور اس کے بعد پچپن مطلب یہ سب سے اوپر ہے ان میں سے لیتھیم تو جو سب سے اوپر ہوگا اس کی آئینائزیشن انرجی سائز چھوٹا ہونے کے ویسے تمام کی نسبت زیادہ ہوگی تو اس کی آئینائزیشن انرجی آپ دیکھیں گے کہ پانسو بیس کلو جول فی مول ہے دوسرے نمبر پر آجاتا ہے لیتھیم سے نیچے سوڈیم جس کی چار سو چھینویں کلو جول فی مول ہے پوٹاشیم کی بات کریں تو چار سو انیس کلو جول فی مول پروبیڈیم کی بات کریں تو چار سو تین کلو جول فی مول سیزیم کی بات کریں تو تین سو چھے اتر کلو جول فی مول تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آئینائزیشن انرجی کیا ہوتی چلی جاری ہے یہ کم جو سب سے اوپر ہے اس کی سب سے زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر سب سے کم اور ساری ویلیو پری آرڈی ٹیبل میں باقی تمام ایلیمیٹس کی نسبت سب سے کم ہوتی ہیں تو اپنی آئینائزیشن انرجی کم ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہوں اگر میں بات کروں ان کے برعکس الکلائن ارث میٹلز کی تو ان الکلائن ارث میٹلز کی الیکٹرو پوزیٹیویٹی الکلی میٹلز سے کم ہوتی ہے اب الکلی میٹلز سے ان کی الیکٹرو پوزیٹیویٹی اگر کم ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ان کی آئینائزیشن انرجی زیادہ ہوگی لکھو کہ الکلائن ارث میٹلز کی alkaline ارث میٹلز کی ایونیزیشن انرجی الکلی میٹل سے زیادہ ہوتی ہیں اگر میں الکلائن ارث میٹلز کی ایونیزیشن انرجی کی ویلیو لکھوں مختلف ایلیمنٹس کے لئے مثال کے طور پر تو الکلائن ارث میٹلز میں پہلے نمبر پہ بریلیم پھر مگنیشیم سٹرونچیم اس کے بعد بیریم اگر ان کے اٹومک نمبر کی بات کریں تو بریلیم کا اٹومک نمبر چار مگنیشیم کا بارہ کیلشیم کا بیس سٹرونچیم کا اٹیس اور بیریم کا چھپن تو اٹومک نمبر اوپر سے نیچے بڑھتے ہیں اور ان کے بڑھنے میں کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی خیر اگر میں ان کی آئنیزیشن انرجی کی بات کروں تو بریلیم کی آئنیزیشن انرجی باقی تمام کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی آئنیزیشن انرجی ہے سترہ سو ستاون یہ میں دوسری آئنیزیشن انرجی کی بات کروں کیونکہ بریلیم دو الیکٹرون خارج کرنے کا رجان رکھتی ہیں تو سترہ سو ستاون کلو جول فی مول مگنیشیم کی بات کریں تو دوسری آئنیزیشن انرجی کے لئے آسے بات کر رہے ہیں تو چوتہ سو پچاس کلو جول فی مول کیلشیم کی اگر میں آئینائزیشن انرجی کی بات کروں تو کیلشیم کی جو دوسری آئینائزیشن انرجی ہے وہ مگنیشیم سے بھی کیا ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے اور کیلشیم کے لیے وہ ہے گیارہ سو پینتالیس کلو جول فی مول سٹرونشیم کے لیے اگر بات کریں تو دس سو چون سٹھ کلو جول فی مول اور اگر بیریم کے بات کریں تو نو سو پین سٹھ کلو جول فی مول تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اوپر سے نیچے آتے چلے جارہے ہیں ویسے ویسے آئینائزیشن انرجی کی ویلیو کم ہوتی چلی جارہی ہے لیکن اگر میں ان ویلیوز کو آئینائزیشن انرجی کے ساتھ کمپیر کروں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ آئینائزیشن انرجی کم ہونے کے ویسے ان کی ریکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جبکہ آئینائزیشن انرجی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہوتی ہے گو کہ یہ بھی ریکٹیو میٹلز ہی ہوتی ہیں عزیز طلبہ طلبات آج کے لیکچر میں آپ نے پہلے دو کیمیکل ریکشنز کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ ہے میں امید کرتا ہوں آپ گھر میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے اس کو لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کا لیکچر آپ بخوبی طرح سے سمجھ بھی چکے ہوں گے اور اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم موسیقی